آج کی ویڈیو میں آپ کو تین ایسے طریقے بتانے والا ہوں جیسے میں کسی بھی بینر کا کسی بھی فوٹو کا اگر منپلیشن کرتا ہوں خاص کر جو ایٹس بینر ہوتے ہیں جو پروڈکٹ بینر ہوتے ہیں اس کا میں ہائی لائٹس کیسے کرتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ سن کا ڈیریکشن یہ ہے اور بیک پہ لائٹ نہیں آ رہی ہے تو وہ تین طریقے بتاؤں گا جس کے تھوہ آپ ہائی لائٹس کر سکتے ہو اور کافی زیادہ ریالیسٹک یہ لگتا ہے اور جو اوریجنل ایمیج ہے یہ کچھ ایسا ہے اوریجنل ایمیج اس کو جس میں نے بیکگراؤن پر رکھا ہوا ہے کہ جس یہ بتانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ سیڈو کریٹ کرنا پڑے گا جو ہم نے یہاں پہ آلیڈی کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ ویڈیو صرف ہائی لائٹس کے لیے ہے سیڈو کی لگر چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو ہم سیڈو کے لیے بھی ویڈیو بنا دیں گے اور یہ میں نے یہاں پہ ایک میں نے یہاں پہ برائٹنس اور کانٹراسٹ لے کے میں نے یہ چیز کیا ہے اب یہ کیسے کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس میں اس کو ہیلیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ میں ایک نیو لیئر لے رہا ہوں اور میں نے لیا برائٹنس اور کانٹراسٹ اس کا جو برائٹنس ہے وہ میں نے ڈاؤن کر دیا کانٹراسٹ تھوڑا ہائی کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ کنٹرول اور آئے میں نے یہاں پہ پریس کیا تو بسکلی یہ بلیک ہو گیا سارا اس کے بعد نومل ماسکنگ ٹول جیسے آپ ماسک کرتے ہو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ ہائٹ سیلیک کرو گے تو وہ چیزیں باہر آئے گی ایک جو چیزیں چلی گئی ہے اس طریقے سے میں نے یہاں پہ ایک سیڈو پیچھے سے یہاں پہ دیکھ پارٹ کر دیا ہے تو اس طریقے سے میں نے یہ چیزیں یہاں پہ create کیا اب اس کو یہاں پہ آپ normal لے کے آ سکتے ہو میں آپ کو پہلا طریقہ بتانے والا ہوں highlights create کرنے کا جو کی میرا favorite ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جانا ہے layer new اور layer یہاں پہ آپ کو لینا ہے یا تو multiply لے سکتے ہو یا فیل linear dodge لے سکتے ہو یہ سب سے best ہے تو میں یہاں پہ لے رہا ہوں linear dodge اور یہاں پہ fill with 100% black اور یہ اپنے پاس یہ چیز آگئی اور اس کو آپ کو یہاں پہ clipping mask کرنا پڑے گا already clip mask ہوا ہے اگر نہیں ہوا ہوتا تو اس کو clip mask کرنا پڑے گا clip mask کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس technique میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو color آپ یہاں پہ لوگیں اگر میں white لوں گا اور paint کروں گا تو یہ white سے paint ہوگا جو color آپ یہاں پہ paint کروگے اگر میں pink لوں گا تو یہ pink سے paint ہوگا جو بھی color لوگے اس color سے یہاں پہ paint ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو ہمیں یہاں پہ فلحال چاہیے سب سے پہلے چاہیے white جو کہ ہمیں اس کا outline پہ جو light پڑتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ create کرنی ہے اور لے کے اور یہاں پہ جو اس کا flow ہے flow کو آپ کر دو around 6% کے اس پاس 4 یا 6% اور اس کی opacity کو بھی 50% ہی رکھو اور اس کو آپ ہلکا ہلکا سا paint کر سکتے ہو ابھی مجھے لگ رہا ہے opacity کی زیادہ کی جو تھے تو میں یہاں 85 کے اس پاس کر رہا ہوں اور یہ آپ side سے آپ یہاں پہ create کر سکتے ہو اس کا outline دیکھ رہے ہو اس کا outline آپ یہاں پہ create کر سکتے ہو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہو کہ light کہاں کہاں جائے گی وہ آپ کو خود ہی پتہ لگانا ہوگا جیسے یہاں بھی light آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ light کا direction آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ بھی light create کر سکتے ہو بہت detail میں جاؤ گے تو بہت اچھے طریقے سے بنے گا لیکن میں یہاں پہ جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ create ہو جائے تو اس کے opacity ہلکی سی اس کے آپ down کر دوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اس طریقے سے create ہو گیا اس کے بعد ہمیں ایک اور light چیئے جو کی yellow light ہے اس کے لئے بھی میں نے same چیز یہاں پہ کیا ہے same technique یہاں پہ use کیا ہے اور یہ یہاں پہ اس طریقے سے میں نے یہاں پہ shadow create کر لیا جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کے لئے میں نے just یہاں پہ گئے layer layer میں جا کے آپ کو یہاں پہ لینا ہے same technique same process new layer یہاں پہ لینا ہے آپ کو linear dodge 100% black ok اور اس کو کر دینا ہے clip تو یہ clip ہو گیا اور وہاں کے بعد میں آپ اس پہ click کر کے alt hold کر کے آپ کوئی سا بھی color pick کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ yellow color pick کر رہا ہوں اور brush size تھوڑا سا bigger لے لیں گے یہاں پہ ہلکا سا اور اس کو just آپ paint کرو گے تو یہ آپ کا yellow color یہاں پہ paint یہ کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے یہ paint ہو گیا اس کے بعد میں آپ کی اس کی opacity کو آپ کو down کر دینا ہے ٹھیک ہے opacity down کرنے کے بعد میں کچھ اس type سے یہ دکھے گا ٹھیک اور اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا color adjustment کر کے آپ کچھ ایسا اس کو آپ create کر سکتے ہو یہ میں نے کیسے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں just میں یہاں پہ گئے اور color balance اور color balance کرنے کے بعد ہلکا سا اس کو red کی طرف لے گئے ہلکا سا اس کو yellow کی طرف لے گئے اور ہلکا سامجنٹا کی طرف اس کو ہم لے گئے تو یہ کچھ اس type سے اب ہمیں دکھ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ dark area کو اور بھی dark کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ پورا option ہے اس کو اور بھی dark کر سکتے ہو flow کو برہا دو ہلکا سا اور یہ چیزیں dark ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسا آ گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ڈھاک زیادہ ہو گیا تو اس کو تھوڑا سا آپ کم بھی کر سکتے ہو تو کچھ اس type سے یہ آپ کا highlights یہاں پہ create آپ کر سکتے ہو پھر آپ اپنا جو text ہے یہاں پہ text لگا دو logo ہے logo لگا دو اور یہ آپ کا banner تیار ہے تو یہ تھا پہلا option جو کہ ہم layer create کر کے کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا طریقہ کیا ہے اس کا دوسرا طریقہ ہے پورا manual آپ ایک new layer لو جو بھی آپ کو color چاہیے جیسے آپ کو white highlight چاہیے یہاں پہ white select کرو yellow چاہیے تو آپ یہاں پہ yellow theme select کر سکتے ہو ہے نا اور اس کے بعد میں آپ یہاں پہ اس کو manually آپ اس کو paint کرو just اب اس کو zoom کر لو اور zoom کرنے کے بعد میں آپ اس کو manually یہاں پہ paint کر سکتے ہو اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ yellow نیچے ہمیں یہاں پہ white چاہیے بسکلی تو میں white لے رہا ہوں اور اس طریقے سے آپ یہاں پہ اس کو paint کر سکتے ہو یہ آپ ایسے اس کو paint کر سکتے ہو تو یہ پورا manual طریقہ آپ کو manual طریقے سے اس کو کرنا ہوگا اور اس کو آپ اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہو ٹھیک یہ بھی بڑھیا طریقہ ہے اور جو میں نے آپ پہلا پتا ہے وہ میرا favorite ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں آپ بھی چاہو تو اس کو ویسے ہی کر سکتے ہو آپ کو بس دھیان اگنا ہوگا کہ lighting کہاں کہاں آپ کی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کا layer mode change کر دو linear dodge رکھنا ہے یا اس کو multiply رکھنا ہے یا soft write رکھنا ہے آپ کی مرجی ٹھیک ہے میں یہاں پہ linear dodge رکھ رہا ہوں اور اس کو میں پھر اس میں ایک چیز اور آپ کو apply کرنا پڑے گا وہ ہے blend if چیزوں کو smooth کرنے کے لیے تو اس کو double click کیا اور یہ blend if کا option اس slider اور اس کی opacity ہلکی سے آپ down کر دو تو یہ یہاں پہ side میں آپ highlight create کر سکتے ہو پلس ایک اور layer لے کے یہاں پہ جو بھی آپ color چاہیے جیسے آپ yellow چاہیے تو آپ yellow color سے بھی آپ paint کر سکتے ہو size تھوڑا bigger اور اس کو اس طریقے سے آپ paint کر سکتے ہو جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا اور اس کو opacity down اور down کرنے کے بعد میں یہاں پہ blend if کا option آپ یہاں پہ کر سکتے ہو تو یہ اور بھی جیادہ realistic اور بڑھیا ہو جائے گا دیکھنے میں تو یہ تھا دوسرا طریقہ جس کے ثروع آپ یہ چیزے کر سکتے ہو اب میں بتاتا ہوں تیسرا آپ یہاں پہ select کرو جیسے ہمیں یہاں پہ yellow اور dark اور light yellow کا combination ہمیں چاہیے تو ہمیں یہاں پہ یہ کر لیا اور اس کے بعد میں اس کا blending mode change کر کے دیکھو جیسے ہم نے blend mode اس کا ہم نے change کیا یہ یہاں پہ آگیا اور یہاں پہ control دبا کے آئی نہیں اور اس طریقے ساتھ چیزوں کر سکتے ہوں تو یہ تھے میرے تین طریقے جس کے تھو آپ اپنا highlights کر سکتے ہو جب آپ photo کا product کا منپلیشن کرتے ہو تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے پڑتے کلیم با بای